ایک منٹ میں سکرین شیئر کرنے ہوں اور آج ہم پڑھتے ہیں ہم نے بلیک باکس پڑھ لیا تھا اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیریبرو اور میگنٹ کو دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ٹولز ہیں کی ورڈ ریسرچ کے لیے اچھا وہ جو کہتا ہے نا کہ اس کا سرچ والیوم اگزیکٹ اتنا ہونا چاہیے جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہو وہ سرچ والیوم کہاں سے چیک کرنا ہے یہ جو مین ڈیش بورڈ آتا ہے نا جب آپ وہ سائن ان کرتے ہیں یا لوگ ان ہوتے ہیں ہیلیم ٹین کے اکاؤنٹ میں تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریسرچ اور کی ورڈ تو یہاں سے جناب آپ نے کرنا ہے کی ورڈ کی ریسرچ کرنی ہے یہاں کی ورڈ لکھنا ہے آپ نے اور سرچ کریں گے تو یہاں پر اس کا سرچ والیوم آ جائے گا تو یہ ہے ہمارے پاس کی ورڈ ریسرچ اور ہم اس میں جا رہے ہیں سیریبرو کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس سیریبرو ہے اور سیریبرو جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے دونوں کی ورڈ ریسرچ کے لیے یوز ہوتے ہیں میگنٹ بھی اور سیریبرو بھی لیکن یہاں پر فرق کیا ہے کہ سیریبرو ہمیں جو ہے وہ دیتا ہے کی ورڈ دیتا ہے جو ہم اس کو ایسن دیتے ہیں مطلب جو ایسن ہم دیتے ہیں کسی بھی سیلر کی کسی پروڈکٹ کا تو وہ ہمیں مراد اس ایسن نے جو کی ورڈز یوز کیا ہوتے ہیں وہ کی ورڈز ہمیں دیتا ہے نمبر ون کی ورڈ دیتے ہیں جیسے جیسے ویجیٹیبل کٹر ہے وہ کی ورڈ دیتے ہیں ہمارے پاس ہے اپنا میگنٹ اس مین کی ورڈ کے ساتھ جو ریلیٹڈ کی ورڈ یوز کیا ہوتے ہیں یا یوز ہوتے ہیں کسی بھی سیلر نے کیا ہوتے ہیں تو وہ کی ورڈز ہمیں دے دیتا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پر ایک ایسن نکالتے ہیں کسی بھی ویجیٹیبل کٹر کا موسیقی اچھا اس میں یہ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں کمپیٹیٹر سیٹ کرتے ہیں آپ اپنے چار پانچ جو ہوتے ہیں ٹاپ فائیو کمپیٹیٹرز اپنے رکھتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں یہ جو یہ سپانسر لکھا ہوا ہے ہر پروڈکٹ کے نیچے ویجیٹیبل کٹر کے نیچے یہ سپانسر ہے اور اس کے ساتھ یہ آگے سائنس سے بنا ہوئے تو ان سپانسرڈ کو کاؤنٹ نہیں کرنا ان کے علاوہ جو آرگینک والے ہوں گے صحیح ان کو کاؤنٹ کرنا جیسے یہ والے پڑی ہیں تو اس طرح ان میں سے پانچ اچھے اچھے وہ اوپن کر کے ان سب کو انہیں کے بعد آپ نے دیکھنا ہے جس کا اے پلس کانٹینٹ ہو ٹھیک ہے ان جو ہے سیلرز کو پکڑنا ہے ان کے اے سنز آپ نے لینے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جن کا اے پلس کانٹینٹ ہوگا وہ اس سے ثابت یہ سپانسرڈ ہوگا ہے ان کے بعد جو پہلا ہمارے پاس آرہا ہے اے ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹاپ ٹین کے لے لیں ٹھیک ہے ٹاپ ٹاپ ہی کافی ہوتے ہیں لیکن یہ ٹاپ پہ پڑے ہوتے ہیں آپ نے ان کو پکڑنا ہے ان کو اوپن کر لینا ہے نیو ونڈو میں اب یہ جہاں ہم نے اوپن کر لیا اور اوپن کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہے اس کا ایس ان کوپی اور ایس ان یہ ہوتا ہے جو بھی زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم یہ ایس ان کوپی کیا ہم نے یہاں ہم لے آئی سری برو میں اور جو سری برو میں ہم لے کر آتے ہیں یہاں پہ ہم اس کلاب پر جی میں بتاتا ہوں اور ایک ایس ان یہاں بیسٹ کیا اس کے بعد آپ نے اس پر آپ کا ایس ان پروڈکٹ انفرمیشن جنابی والا نیچے بھی ہوتا ہے لیکن سب سے آسان جو اس کا طریقہ ہوتا ہے یا ٹریسنگ ہوتی ہے یہ اوپر سرچ بار میں یہ یہاں سرچ بار میں یہ دیکھیں بی زیرو نظر آیا بی زیرو سیمن وی ایٹ ایچ نائن ایچ آر سکس جی ڈیٹیل ہوتی ہے جناب آپ کا اس میں آ جاتا ہے ایک منٹ ہزا یہ پڑا ہے زیرو وہی سیمن وی آپ کا ایٹ ایچ نائن ایچ آر سکس نظر آ رہے ہیں یہ جہاں پہ کر سر ہے یہ والا تو یہ کوپی کوپی کرنے کے بعد اب ایک ٹائم میں ٹین ایسنز آپ یہاں پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے ٹاپ فائیو یا آپ کو جیسا لگے مناسبہ اب یہاں میں انٹر پریس کروں گا تو یہ ایسن یہاں آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اچھا جی اس میں جناب آپ نے گیٹ کی ورڈز پر کلک کرنا ہے صحیح ہے اور فرس کریں ایک پروڈکٹ ہے اس کی ویرییشنز ہیں تو اگر آپ ان ویرییشنز کی جس ویرییشن کی آپ بات کر رہے ہیں صحیح ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک وہ ہے آئیس کریم سکوپ ہے ایک ویجیٹیبل کٹر ہے ٹھیک ہے گرین کلر کا تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں بلو بھی ہے اس کے بعد بلیک بھی ہے اور یہ تین کلر ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جو بلو میں نے جس کا ایسن دیا ہے صرف اسی بلو کے ہی کی ورڈز مجھے ملیں تو آپ ایکسکلوڈ ویرییشن کی ورڈز پر کلک کر دیں گے یعنی کہ ساتھ میں وہ انکلوڈ نہ کرے بلکہ ایکسکلوڈ کر دیں نکال دیں وہ ساتھ میں شو نہ کریں یہ بات کلیر ہوئی ہے جی سر ایپاپاس ایمازون ڈاٹ کام ایم 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 مک کٹ لگی ہوئی یہ اسی طرح آپ یہاں پر ٹین جو ہے اپنا ایسنس دے سکتے ہیں اور سیریبرو اور میگنیٹ دونوں کی ورڈز سیٹس کے لئے یوز ہوتے ہیں ان میں صرف فرق اتنا سا ہے کہ سیریبرو کو ہم ایسنس دیں اس ایسنس جبکہ جو کہ کٹر ہم دیں گے وہ جو کی ورڈز شو کروائے گا وہ مارکٹ تمام سیلرز شو کروائے گا جنہوں نے ویجی ٹیبل کٹر جو کی ورڈز کی ہیں وہ سارے کی ورڈ ہمیں دکھا دے گا پوری مارکٹ کے اور یہ جو ہوگا ہمارے پاس سیریبرو یہ صرف جس ایسن کے ایسن کو ہم یہاں دیں گے اس ایسن کے اگینس مطلب اس ایسن نے اس سیلر نے اس پر جو کی ورڈز جو اگلی آنلی وہ شو کروائے گا کلیئر ہوا فرض بھلے یہ ایک کا ہے اس کے بند اگینس دیتا ہے کی ورڈز اس اسن نے اس سیلر نے اس پروڈکٹ نے اس ویرییشن نے اچھے اچھے کیویڑ یوز کیے گئے ہوتے ہیں وہ شو کرواتا ہے میگنٹ جو ہوتا ہے وہ ہم اس کو مین کیویڈ دیتے ہیں اور وہ باقی کیویڈ اس کو ہمیں کیویڈ شو کرواتا ہے تو یہ بات کلیئر ہو گئی اب اور اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں گیٹ کیویڈ تو جناب گیٹ کیویڈ ہم کرتے ہیں تو اس پر ہمارے پاس یہ کہتا ہے کہ آپ گیٹ پلان کریں اور ہم دے دیکھتے ہیں ہم ایک آہ اس کو وہ کر دیتے ہیں حالانکہ یہ ہمارے پاس آ گیا اور اس کو ہم کر دیتے ہیں گیٹ کی ورڈز تو یہ اب شو کروائے گا کیونکہ ایک سے زیادہ ہم نے اس ان دیئے تھے اور یہ فری والا ورجن ہے تو یہ جناب اب اس اس ان کے اگینس ہمیں کی ورڈ شو کروائے گا اور جو اس ان کو بھی کرنا ہے وہ سپانسرڈ والوں کا نہیں کرنا وہ سپانسرڈ سے ہٹ کے آرگینک والے جو آپ کے کیوہ سیلر بیٹھے ہوتے ہیں اس کی سمجھ آئیے نا آرگینک والوں کی جی سر آرگینک والوں کی سمجھ آئیے جو سپانسرڈ والی ہوگی ان کو اگنور کرنا ہے جو دوسرا آرگینک والے ہوگی ان کو کنسیلڈ کرنا ڈھی بلکل اور یہ دیکھ لیں یہ اس کا لوگو بھی سپانسرڈ ہے اس کے ایک ہی برینڈ کے یہ بی Waar جو بھی ہے اس نے رکھا ہوا تو یہ اسی کے دونوں کٹر ہیں اور یہ سپانسرڈ ایک نکر پہ لکھا ہوئے کارنر میں نظر آ رہا ہے جی سر یہ جو کارنر میں آتا ہے اس سے مراد ہے کہ اوپر والے جتنی چیزیں ہیں اس کی دو تین چار پروڈکٹ جتنی بھی یہاں پہ ہوں گی وہ سب سپانسرڈ ہوں گی مطلب اس نے برینڈ سپانسرڈ کرایا ہوئے اچھا جو نیچے کارنر پہ ہوتا ہے وہ پورا برینڈ سپانسرڈ ہے اچھا جو اوپر کارنر پہ ہوتا ہے وہ صرف ایک سپانسرڈ ہے یہ ایک سپانسرڈ کے نیچے آ رہا ہے اس کا ایک ہیمل پروڈکٹ اس میں سپانسرڈ کرائی ہوئے اس کا سیلر علیگ گئے اس کا علیگ گئے Из کا علیگ گئے یہ یہاں پر پورا برینڈ سپانسرڈ ہے اور برینڈ سپانسرڈ جن کا ہوتا ہے وہ اپنا لوگوں سب سے اوپر شو کرواتے ہیں سب سے پہلے لوگوں کا تعارف کرواتے ہیں اب سمجھolithے جی اکیئے سمجھا گیا اچھا جی تو یہ آپ نے اوپر یہ سپانسرڈ چھوڑ دیا یہ لائن سپانسرڈ کی تھی یہ بھی چھوڑ دی اس کے بعد یہ ہمارے پاس سٹارٹ ہوئے ہیں یہاں سے آرگینک والے تو ہم نے ان کو پکڑنا ہے آرگینک والوں کو پکڑنا ہے یہ پکچر کے ساتھ ہی نیچے سپانسرڈ ہوتا ہے ان کے نیچے نہیں ہے تو ان پوائنٹ دسک کو ہم پکڑ لیں گے اور ڈالیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا جنابے والا کیورڈ یہ اب ہمارے پاس آ چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس پر لگائیں گے فلٹر اچھا جی فلٹر یہ لگائیں گے کہ ہم نے میچ ٹائپ کا فلٹر لگانا ہے آرگینک کا آرگینک سے مراد یہی ہے کہ یہ سپانسرڈ نہیں ہے ٹھیک ہے جو کیورڈز آرگینک سیلرز نے ٹھیک ہے آرگینک پروڈکٹس میں یوز کیے گئے ہیں وہ ہی ہمیں شو ہوں گے یہ بات یہاں تک کلیر ہو گئی یہ آرگینک والا یہاں پر لگانا ہے کیونکہ سپانسرڈ والے ہم لگائیں گے تو ممکن ہے وہ ہولے کیورڈ ہوں اچھے کیورڈ نہ ہوں اچھے سرچ والیم والے نہ ہوں لیکن سپانسرڈ شپ کی وجہ سے پی پی سی چلانے کی وجہ سے زیادہ بیڈنگ کی وجہ سے زیادہ بولی کی وجہ سے زیادہ ایمازون کو فی پے کرنے کی وجہ سے وہ یہاں اوپر ٹاپ پر شو ہو رہے ہیں جبکہ ان کے کیورڈ اچھے نہیں ہوں گے اس پوسیبیلٹی تو اگر ہم سپانسرڈ پر کلک کریں گے تو کیورڈ اچھے نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں ارگینکلی مطلب اچھا میار یا اچھی رینکنگ یا بی اثار نہیں دے پائیں گے کلیر ہو گئی بات؟ جی سر کلیر ہو گئی لیکن ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے سپانسرڈ والوں کو اپنے ٹاپ رینکنگ کروانے کے بعد ان کی چیز زیادہ سیل ہوتی ہے؟ جی جی بالکل ان کو مطلب وہی بات ہے کہ وہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں تو ان کو سیلز ملتی ہیں اسی وجہ سے ممکن ہے ان کی جو اصل پوزیشن ہو اصل جو ان کا بی اثار ہو سیلر رینک ہو وہ ان کا پچیس میں پیج پر ہو دس میں پیج پر ہو لیکن پی پی سی چلانے کی وجہ سے اچھی بیڈنگ کرنے کی وجہ سے زیادہ چارجز پی کرنے کی وجہ سے امازون کو وہ یہاں شو ہو رہے ہیں ٹاپ پر کلیر ہو گیا؟ یہ جیسا کہ اب یہ آرگینک والے جو ہیں ان سے بھی اوپر سپانسرڈ کو وہ شو کروا رہا ہے کیونکہ یہ اس کو فی پے کر رہے ہیں ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں کیونکہ یہ سپانسرڈ ہے ممکن ہے ان کی کیورڈ ریسرچ اچھی نہ ہو جسٹ یہ بیڈنگ کی وجہ سے یہاں ٹاپ پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب سمجھ آئیے تو اچھے سرچ والیم والے کیورڈ نہ ہیوز کیے گئے والیکم اسلام جی آسف صاحب کیسے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ زیادہ لیکچور تو نہیں گزاری نیٹ ٹیشو آ رہا تھا ابھی ریزال ہو رہا ہے تو زیادہ لیکچور تو نہیں گزرا آج کا نہیں نہیں گزرا جناب کیورڈ ڈیسرچ ہے اور آپ اس کو دیکھ لیں گے جناب دیکھ لیں گے پندرہ منٹ دیکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ سب کچھ کے لیر ہو جائے گا صحیح ہے؟ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہاں سے سمجھیں کہ ہم سیری برو ہمیں کیورڈ دیتا ہے ہم کیورڈ ڈیسرچ کے لیے یوز کرتے ہیں سیری برو کو بھی اور میگنیٹ کو بھی لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ سیری برو میں ہم جو ہے ایسن دیتے ہیں اور جو ایسن ہم دیتے ہیں اس ایسن نے اس سیلر نے اس پروڈکٹ نے جیسا کہ ہم نے یہ ویجی ٹیبل والا یہ ایسن کو بھی کر کے دیا ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسن اس ایسن نے جو اچھے اچھے کیورڈز یوز کیا ہوں گے سیری برو ہمیں وہ کیورڈز دکھائے گا مطلب جو ہم اس کو ایسن دیں گے جیسا کہ کہتے ہیں کہ جناب ملک ملک شاپ سے دودھ لے کر آئیں صحیح ہے؟ مطلب ملک کی دکان سے لے کر آنا ہے تو اسی طرح ہم جو ایسن دیتے ہیں اس پر کیورڈز ہم اچھے اچھے دکھائے لیکن اس ایسن کے دکھائے بی زیرو سیون سکس فور کے اب کلیر ہوئی ہے یہ بات اور جو میگنٹ ہوتا ہے اس میں ہم کیورڈ کے بدلے کیورڈ لیتے ہیں مین کیورڈ ہم دیں گے وہ آگے پوری مارکٹ کے کیورڈ ہمیں دکھائے گا نہ کہ ایک ایسن کے یا ایک سیلر کے یا ایک پروڈکٹ کے نہیں نہیں وہ آل آور دا مارکٹ جو اچھے اچھے سر پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بائر سرچ کر رہے ہیں کیا وہ بھی کیورڈ یہ شوک رہے ہیں شاپر کے بھائیہ وہی کیورڈز ہم اب دیکھیں گے اب یہ ہم نے ایسن دیا گیٹ کیورڈ کیا ہمارے پاس کیورڈ آگئے پھر ہم نے کیا کرنا ہے آرگینک کرنا ہے یہاں پہ یہ میچ ٹائپ ہے آرگینک میچ ٹائپ پر کلک کریں گے صحیح ہے تو وہ ہمارے پاس وہ والے کیورڈز آئیں گے جو کہ آرگینک ہیں سپانسرڈ والے نہیں ہیں آرگینک والے چاہیے سپانسرڈ والوں کے کیورڈ ممکن ہے اچھے سرچ والیم والے نہ ہوں وہ اچھی بیڈنگ کی وجہ سے یہاں اوپر شو ہو رہے ہیں سمجھ آگئی میرا کوئسٹن یہ تھا ایک تو سیلر نے ڈالے ہوئے ہیں کیورڈ تو ایک بائیر سرچ کر رہا ہے بھائی بات سنیں میری بات سنیں مجھے سمجھ آگئی ہے لیکن آپ سیلر اور بائیر کے کیورڈز کو الگ الگ نہ جانیں آپ ایک ہی جانیں اب ایک چیز ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے ٹھیک ہے تو ڈیمانڈ ہے جناب وارٹر کولر کی ڈرینکنگ وارٹر کولر کی بھی اور دوسرا جو ائر کولر ہے اس کی بھی ڈیمانڈ ہے تو وہ لے آئے گا آپ کا جو سیلر ہوگا دڑا دڑ لے آئے گا سٹاپ جو ہی سردی آئے گی تو سردی میں وہ لے آئے گا وارٹر کولر یا ائر کولر مجھے یہ بتائیں نہیں سر اس میں دیکھیں نہیں لے آئے گا نا تو اسی طرح جو سیلر ہوتا ہے کیورڈ ریسرچ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کیورڈز یہ دیکھیں اب یہ سرچ والیم کا کولم آ رہا ہے نظر آ رہے ہیں آپ کو آ رہا ہے یہ کہ وہ کیورڈ جن کا سرچ والیم اچھا ہے مطلب جن کو شاپر یا بائر سب سے زیادہ سرچ کر رہا ہے وہ سرچ مطلب وہ کیورڈز ان کیورڈز کو جو ہے ہم نے پک کرنا ہے اس کو کہتے ہیں کیورڈ ریسرچ کرنا مطلب وہ کیورڈ تلاش کرنا جو سب سے زیادہ بائر یوز کر رہا ہے اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنے میں کرنے میں اور بائے کرنے میں اب کلیر ہو یہ بات اچھی سر اب کلیر ہو سر آپ پہلے بات اس طرح کر رہے تھے نا کہ یہ جو میگنٹ ہے اس کیورڈ کیا گئے ہیں سیلر کے لئے آئے گا تمہیں اس پوائنٹ آویو سے کیورڈ ہوگیا سیلر میں جو ڈالے ہوئے ہیں اپنے کیورڈ ان کے لئے آئے گا سیری برو کو جو ایسن دیں گے وہ اس ایسن کے صرف اسی ایسن کے اچھے اچھے کیورڈز لے کے آئے گا جبکہ اس ایسن کے خلاف جبکہ میکنٹ آل اوور دا مارکٹ کیورڈز پکڑ کے لے کے آئے گا آپ کلیر ہو یہ بات آپ کلیر ہو سر آپ اچھا آپ دیکھیں اس کو جو ہے نا آپ ایسا کریں گے کہ ہم نے یہاں آگر یہ آرگینک کلک کر دیا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے یہ سرچ والیم ہے ٹھیک ہے اس کو ہمارے بات جب ہوگا وہ پیڈ والا آپ ایک مرتبہ یہاں سرچ والیم کے اوپر جہاں آپ لے کر آئیں گے سرچ والیم کی ہیڈنگ پر تو یہ ہینڈ کی شکل اختیار کر جائے گا اور پھر کیا ہوگا آپ اس کو ایک مرتبہ کلک کریں گے یہ لو ٹو ہائی ہوگا یعنی کہ ہائی سرچ لو سرچ والیم سب سے اوپر آ جائے گا پھر دوبارہ کلک کریں گے ہائی ٹو لو ہوگا مطلب سب سے زیادہ سرچ والیم والے کی ورڈز اوپر آ جائیں گے یہ آگئے یہ کام کرنے کے بعد ایسن دینا ہے گیٹ کی ورڈ کرنا ہے پھر آرگینک میچ ٹائپ میں سے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے فیلٹر میں سے اس کے بعد آپ نے یہاں آ کر سرچ والیم کو ہائی ٹو لو کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ریلی وینسی چیک کرنی ہے ریلی وینسی کیا ہوتی ہے کہ یہ تیر کا نشان نظر آ رہا ہے آپ کو جی اس پر لاکر آپ ایسے کلک کریں گے اوپن نیو ٹیب کریں گے اس پر کلک کریں گے اوپن نیو ٹیب کریں گے اس پر لاکر کلک کریں گے نیو ٹیب کریں گے اسی طرح میں چار پانچ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ یہاں آ کر کے دیکھیں گے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریلی وینسی یہاں سے چیک کرتے ہیں مین کے یہ جو آپ کا ورڈ کی ورڈ ہے جس کے سامنے سے آپ نے کلک کر کے نیو ٹیب میں اوپن کیا ہے تو اس کی اپنا اس کی ورڈ کے تحت جو نیو ٹیب میں مارکٹ اوپن ہوئی ہے یہ مارکٹ جو ہے اس مارکٹ کے پیج پر آپ جائیں گے دیکھیں گے کیا اس میں صرف ویجیٹیبل کٹر کلکین کٹر ووڈ کٹر شو ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ کی ورڈ نہیں لیں گے اب سمجھا یہ بات کی اس کو کہتے ہیں ریلی وینسی چیک کرنا آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ اس کی ورڈ کی یا آپ کے مین کی ورڈ کے ساتھ اس کی ورڈ کی یعنی کہ یہ ریلی وینٹ مارکٹ اوپن کرتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی پروڈک ویجیٹیبل کٹر ہے اور یہ جو آپ کا کی ورڈ ہے یہ ووڈ کٹر مارکٹ اوپن کیے بیٹھا ہے یا کالین یا کارپٹ کٹر شک ہے یا ایرن کٹر یا راڈ کٹر یا اس ٹائپ کی کوئی اور چیز شو کروا رہا ہے تو وہ نہیں ہے تو جناب یہ جتنے بھی ہم نے کی ورڈ اوپن کیے ہیں یہ دیفنیٹلی ویجیٹیبل کٹر کو ہی اوپن کر رہی ہیں تو یہاں سے آپ نے ریلی وینسی چیک کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد جناب زفر بھائی مائک اپنا میوٹ رکھیں اور میں نیکس چلتا ہوں یہاں سے آپ کی ریلی وینسی چیک ہو گئی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے اوپر اوپر جانے کے بعد یہ ایکسپورٹ کی آپشن نظر آ رہی ہے ایکسپورٹ کی آپشن نظر آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے اوکے جی یہاں آپ کرنا چاہیے ایکسپورٹ ٹو ایکسل میں کریں گے اس طرح کلیک کریں گے تو یہ ایکسل فائل ڈانلوڈ ہونا شروع جائے گی اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک منٹ چی مت دخ greatest یہاں سے دار hast ڈانلوڈ ہوگا ہے موسیقا 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 اچھا جی اب ہم وہی پروسیجر ہے اس کا صرف فرق یہی ہے کیورڈ ریسیرچ میں اب یہ میکنیٹ ہے آپ کا سریور وو پر ہم نے دیکھا اب میکنیٹ کو ہم دیکھتے ہیں میکنیٹ کا یہ ہے کہ ہم اس کو ایک کیورڈ دیں گے اور وہ جو کیورڈ ہم دیں گے وہ جنابے والا اس کیورڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے پاس ہوں گے یہ ہمارے پاس ویجیٹیبل کٹر آ گیا جناب ویجیٹیبل کٹر آنے کے بعد ہم گیٹ کیورڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم کوئی فیلٹر لگائیں گے ایک اورگینک والا لگائیں گے دوسرا ہم لگائیں گے کہ ایک کیورڈ جس کی یعنی کہ سرچ والیم جس پر فائیو تھاؤزنٹ ہم فیلٹر دیتے ہیں کہ فائیو تھاؤزنٹ ہونا چاہیے منیمم دیکھتے ہیں کتنے کیورڈز آتی ہیں تو یہ جناب ہمارے پاس کیورڈز آ چکے ہیں اور یہاں سے ہم نے میچ ٹائپ دینی ہے اس کو آرگینک کر کے اور اس کے بعد ہم دیں گے سرچ والیم منیمم اس کو فائیو تھاؤزنٹ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے جی وہی بات ہے پلان والی چلو فرز کریں ہم ہمارے پاس ہم نے وہ سرچ والیم دیا اور اس کو ہائیو ٹو لو بھی کیا ہم نے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ کیورڈز آ گئے ہیں یہ ہمارے پاس اوورال دس ہزار دوسر چودہ کیورڈز آ رہی ہیں ٹین تھاؤزنٹ ٹو ہنڈر اینڈ فورٹین نظر آ رہے ہیں سب کو جی سر نظر آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو جناب اس میں سے جب آپ یہاں کرائٹیریہ دیں گے سرچ والیم والا تو یہ کیورڈز کم ہو جائیں گے اور جب اورگینک والا اس کو لگے گا میچ ٹائپ تو اس میں بھی اس کی کیورڈز کم ہو جائیں گے پھر یہاں آ کر بس اتنی سی بات ہے اس کی جو ریسرچ کرنی ہے آپ نے پھر آپ نے یہاں آکر ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ ٹو آپ نے فرنکنسٹائن بھی کر سکتے ہیں ایکسل کریں گے تو ایکسل فارم میں آ جائے گا آپ کے پاس اور ایک منٹ اس کو ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں ذرا اور کے نکوالے کو انچیک کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں فائد کاؤزنٹ والا نہیں چلتا تو ہم جناب ان کی ورڈز کو پکڑ کے یہاں سے ہم آئیں گے فرنکنسٹائن میں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا نیکسٹ ٹول ہے اور کانٹینیو ایکسپورٹ اچھا یہ کہتا ہے کہ یہ کریکٹر لیمٹ بہت زیادہ ہے تو کریکٹر لیمٹ ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں سے ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کچھ کی ورڈز کو تو جو ہمارے پاس بچیں گے ان کو ہم آسانی کے ساتھ وہاں لے کے جا سکتے ہیں اپنے اچھا فرض کریں ہمارے پاس یہ کی ورڈز ہم کہیں سے کوپی کرتے ہیں ایک منٹ شاید اس میں فائل پڑی ہو کیونکہ یہاں کی ورڈز بہت زیادہ ہیں کریکٹر لیمٹ بڑھ رہی ہے اس کی نا تو ہم اس کو وہ کرتے ہیں نکالتے ہیں یہ کوئی کیٹ پلین والی بات کر رہا ہے تو کی ورڈز جب ہمارے پاس کم ہوں گے یہ کیا ہوگا یہ فرینکنسٹائن میں آ جائے گا تو فرز کریں ہم یہاں سے ان کو کوپی کر لیتے ہیں اور لسٹنگ اپٹیمائزیشن کا یہ ٹول ہے ٹھیک ہے آپ کی لسٹنگ جب آپ بناتے ہیں تو اس میں آپ بیوز کرتے ہیں فرینکنسٹائن اور وہاں ایکسپورٹ ٹو سے آپ فرینکنسٹائن پر کلک کریں گے تو اگر کریکٹر لیمٹ جب کم ہوگی ہمارے پاس تو وہ ڈائریکٹ وہاں پر اس میں فرینکنسٹائن میں چلے جائیں گے اب فرض کریں ہمارے پاس یہاں پر یہ کی ورڈز ہیں اس کا ہم جسٹ کی ورڈز کو ہی رکھتے ہیں ان کا جو فریکنسی ہے اس کو ڈل کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد جناب آپ کا یہ ہے لسٹنگ اپٹیمائزیشن یعنی کہ ایک دو ہوتا ہے لسٹنگ تیار کرنا ٹھیک ہے پھر ہوتا ہے اپٹیمائز لسٹنگ تیار کرنا ایک اچھی لسٹنگ تیار کرنا اصلاح شدہ درست عالی قسم کی تو یہ جناب عالی قسم کی آپ کی وہ کرنے کے لیے ہے لسٹنگ تیار کرنے کے لیے ہے سلائسر ہو گیا چوپر ہو گیا سر یہ ان کے آگے یہ فگرز کیا دکھی ہوئے تھے کہ مطلب یہ اتنی دفعہ یوز ہوا ہے چوپر اور سلائسر اور کچھن مطلب یہ ورڈ اتنی دفعہ یوز ہوا ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ اتنی بار یہ یوز ہوا ہے اچھا دیکھیں اب یہ کی ورڈ ہمارے پاس آگئے ہم نے ان کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے کرنا ہے ون ورڈ اور فریز پر لائن کر دینا اس کو ایک تو یہ ہم کریں گے اس کو چیک کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم کرتے ہیں دوسری چیز ریموگ ڈوپلیکیشن وہ ہمارے پاس آلیڈی چیک ہے ٹھیک ہے جب ہم بہت زیادہ کی ورڈ کو یہاں لے کر آتے ہیں نا اگر ہم ایکسپورٹ کرتے وہاں سے جیسے ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے اگر ہمارے پاس ایکسپورٹ ہو جاتے یہاں پر آ کر ہم اس کو ون ورڈ اور فریز پر لائن کرتے اور پھر ریموگ ڈوپلیکیشن کرتے تو یہاں پر جو آتے وہ جو ہے بہت کم ہو جاتے جیسا کہ یہاں پر تھے آپ کے بس ٹوٹل جو کریکٹر ہے سیونٹی ہے اور یہاں ہو جاتے ہیں مطلب یہاں ورڈز برابر آ رہے ہیں یہاں بھی ٹین ہے یہاں بھی ٹین ہے لیکن کیا ہے وہاں اس نے کیا ہونا تھا کہ ڈوپلیکیشن کافی حد تک اس نے ڈل کر کے اگر یہاں آپ کے پاس تری سیونٹی تھے فار اگزیمپل تو یہاں آگے آگے آپ نے ریموگ ڈوپلیکیشن جو یہ لگایا یہاں پر یہ آلڈی لگا ہوا ہے چیک باکس تو یہاں آپ نے ریڈیو بٹن لگانا ہے ون ورڈ اور فریز پر لائن تو یہ کیا ہوگا تری سیونٹی میں سے آپ کے پاس ٹو ہنڈڈ ورڈز بچنے تھے ون سیونٹی ڈوپلیکیشن کے زمرے میں اڑ جانے تھے تو یہ کتنی آسانی ہوئی مطلب ایک چیک کر کے چیک باکس لگانے سے وہ ساری چیزیں ہماری جو ہے اڑ جاتی ہیں یہاں آکے ایک منٹ کی بات ہے ایسے ہی ہے کہ نہیں ایک منٹ بھی نہیں لگتا اگر یہی کام ہم منولی کرتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہمارے لیے جی سر تو اب کیا کرنا ہے اب دیکھیں یہاں آکر وہاں ہم میگنٹ اور سیری برو میں اوپر جا کے ایکسپورٹ کرتے تھے ورڈز کو کی ورڈز کو وہ فرنکنسٹائن میں کرنا ہے ٹھیک ہے وہاں سے تو یہ ہمارے پاس فرنکنسٹائن ہے اور ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں ہم یہاں آکر جب ان کو سیدھا کر لیتے ہیں اور نیچے آکے دیکھتے ہیں سکریبل ہے یہاں پہ تو ہم یہاں ڈائریکٹ سکریبل میں جاتے ہیں تو یہ سکریبلز میں یہاں جائے گا تو اب یہ دیکھئے گا کہ سکریبلز کا کیا کام ہے آپ کو یہ سکریبل بتاتا ہے کہ فلان کی ورڈ آپ نے اتنی بار یوز کر لیا ہے تو جب آپ مکمل کر لیتے ہیں اپنی فرس کریں لسٹنگ ہے اس کے بولیٹس ہیں ٹائٹل ہے ڈسکریپشن ہے تو دین کیا کرتا ہے سکریبل آپ کو بتاتا ہے کہ فلان ورڈ اتنی بار یوز ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہاں آگئے سکریبل میں ڈائریکٹ ہی جیسے یہاں آپ ڈائریکٹ آئے ہیں سکریبل پر کلک کرنے سے وہاں کریکٹر لیمٹ بڑھ رہی تھی ورنہ وہ آپ کے میگنٹ یا سیری بروسٹ فرینکنسٹائن میں آ جانا تھا ہم نے تو یہاں آ کر آپ نے کرنا ہے اپلائے ٹھیک ہے اپلائے پر کلک کرنا ہے تو اپلائے پر جب کلک کریں گے تو یہ ریڈ ہو جائیں گے کہ یہ کیورڈ سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہوئے ہیں تو یہ جب گرین ہوتے جائیں گے جن کا کلر وہ کم یوز ہوئے جو بلو ہیں وہ اس سے کم جو بلیک ہیں وہ اس سے کم اسی طرح تو جناب تقریبا نہیں جب آپ اچھی ریسرچ کر کے لاتے ہیں تو سب کا کلر یہاں ریڈ ہوتا ہے پھر یہاں اب دیکھیں اب ہم نے ایک چیک کرنے کے لیے یہ ویجیٹیبل اس کا وہ کیا ویجیٹیبل کٹر کا ہم نے کوپی کیا ٹائٹل اب ہم یہاں پر ٹائٹل لکھیں گے یہ ٹائٹل ہے یہ بلیٹ پوائنٹ وان ہے ٹو ہے تھری ہے فور ہے فائیو ہے ڈسکرپشن ہے اور سیسٹرمز ہے تو ہم اب یہاں پر پیسٹ کر رہے ہیں ٹائٹل تو یہاں ابھی تو ہم پیسٹ کر رہے ہیں تو ویسے ہم اس کو خود بنائیں گے تو اب کیا ہوا اب ادھر دیکھیں جی چوپر کی ورڈ پر ان نے کراس لگا دیا کہ یہ آپ کا یوز ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو پاور بنی ہے وہ فائیو کی ہے مطلب یہ پانچ بار یوز ہو ہے ٹائٹل میں تو سلائسر کی پاور فور ہے فور ٹائم یوز ہو ہے فوڈ کی پاور ٹو ہے ٹو ٹائم یوز ہو ہے ڈائسر ون اونین تھری اسی طرح اور باقی جو آپ کے پاس کی ورڈز ہیں وہ بچ گئے ہیں اس بات کی سمجھ آئیے سر بجئے ہیں مطلب مطلب کیا ہو کس سے اس کا آپ بولنے کہ جو کٹ رہے ہیں وہ تو جیسے ٹائمز لکھے ہیں نیک پائیو ٹائم فور ٹائم کیوں ہاں پائیو ٹائم جو نہیں کٹ رہے ہیں مطلب وہ یوز ہی نہیں ہوئے ہاں جی وہ یوز نہیں ہوئے اب ہم اس کا نیکس بولیٹ پوائنٹ کاپی کر کے ڈالتے ہیں یہاں پر تو بولیٹ ڈالیں گے اور بولیٹ ڈالنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بولیٹ میں اس کے کتنے کی ورڈ اس نے یوز کیے ہیں اسی طرح جب ہم بنا رہے ہوں گے تو ہم اپنی اس میں یوز کریں گے ٹائٹل میں پھر بولیٹ میں اب دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے ٹین ٹوٹل ورڈز جو ہیں ٹین بائی ٹین ہے اور یہاں نیچے کہہ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ نہیں بار بار پوچھتا ہوں کیونکہ یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں جب اپشن نظر نہیں آتی تو پھر آپ تین تین دن چار چار دن وہ گھومتے ہی رہتے ہیں کہ کہاں تھا اور کیا تھا تو اس لئے چھوٹی سی بات وہ سمجھ نہیں آتی نظر نہیں آتی اپشن فوراں پوچھا کریں اور دن ہم وہ پیسٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس فائیو ریمیننگ ہیں اور فائیو یوزڈ ہو چکے ہیں تو ہم ہم نے یہ کیا یہاں پر پیسٹ اس کا فسٹ بولٹ تو اب ہمارے پاس جو ہے سکس یوزڈ ہو چکے ہیں مطلب اس نے کچن کا کیورڈ یہاں پر یوزڈ کیا ہے اوکے اب ہم اس کا نیکسٹ جو ہے بولٹ کپی کر کے ڈالتے ہیں یہاں پہ اٹ مین کہ جب ہم اسی طرح اپنے بولٹس بنائیں گے تو ہم نے کیا ہوتا ہے دراصل ان کیورڈز کو جیسا کہ ہم اردو میں ہمیں وہ ورڈز ملتے تھے کہ ان جی ان پانچ الفاظز کو اس میں جملوں میں استعمال کریں اور ان کے دس نمبر ہیں تو یہ وہی بات ہوتی ہے کہ ان اچھے کیورڈز کے ساتھ آپ نے دو کام کرنے ہوتے ہیں نمبر ون کہ آپ ان کو یوز کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنی لسٹنگ میں نمبر ٹو کہ اس طرح اچھے سے یوز کرنا ہے کہ ان سے کوئی سینٹنس بھی بنے اور وہ سینٹنس آپ کی لسٹنگ کی کوالٹی خصوصیت یا کوئی نہ کوئی چیز بیان کرے اور ساتھ میں وہ کیورڈ لگ بھی جائے جب وہ کیورڈ ہوگا تو اس کیورڈ پر جب ریسرچ کرے گا کوئی بندہ تو ہماری پروڈکٹ شو ہوگی اس کو اور اس کی ریسرچ میں آئے گی کلیر ہوگی بات یا سر سر بلٹ پوائنٹس میں اس کی پراپرٹیز اس کا یوزز اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ کیورڈ بھی یوز کرتے جائیں گے جن سے سچوال بہت زیادہ ہوگی جی بلکل بلکل ایسی ہے اب دیکھیں اس نے کچن کا کیورڈ یوز کیا چوپر کا کیا یہ آلریڈی یوز ہو چکے ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس وہی فور کے فور کیورڈ نیکسٹ ون اس ڈسکریپشن تو یہاں پر چوپر وڈائسر آیا ہے وہی اولڈ والے یوز ہوئے ہیں جبکہ نئے کیورڈ جو بچے ہوئے ہیں ویجی اور مینڈو لائن یہ اور پارا اور فروٹ وہ یوز نہیں ہوئے جی جناب بلو پوچھا بولیں تھوڑا آپ کی آواز بہت سلو ہے اور سمجھ کچھ نہیں آ رہی سر میں یہ کہنا چاہوں کہ جو بچے کیورڈ وہ بولٹ پوائنٹس میں ہم یوز کر لیں تاکہ ان کا سرچ بار زیادہ ہے جی بلکل ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں آپ ان کو بولٹس میں یوز کریں مطلب انہی سے کوئی سینٹینس بنا لیں اور بات ختم تک سمجھ آگئی یہ بات کی سر یہ ڈبل ڈبل ہو رہے ہیں بولٹس کے اندر کو نکال دینا چاہیے نا کیونکہ ڈبل کا فائدہ نہیں ہے فائدہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نے وہی ایڈیشن کرنا ہے اس میں ایڈٹ کرنا ہے آپ نے لسٹنگ کو اپٹیمائز کرنا ہے اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اگر یہی کام آپ کرتے کون سا یوز ہوا ہے کتنی بار ہوا ہے تو کتنی مشکل ہوتی آپ یوز کرتے ہیں وہاں اس پر آٹومیٹکل اکراز لگ جاتا ہے آپ کیا کریں گے آپ ویجی ٹیبل کی جگہ اس کو ڈیل کر کے ویجی لگا لیں فروٹ لگا لیں کہیں پر تو اسی طرح جناب آپ باقی جو کیورڈ بچتے ہیں ان کو سرچ ٹرم میں لکھ سکتے ہیں پلاتینیم کیورڈ تھے جیسے جنریک تھا اس طرح کے ٹھیک ہے وہاں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس جو چیز رہ گئی چوپر جو ریٹ کلر میں آگ ہے وہاں پہ چوپر کٹا ہو نو تو اس کا مطلب کہ چوپر یہاں پہ ڈسکرپشن میں ہٹانا پڑے گا نہیں نہیں ہٹانا نہیں پڑے گا اس سے مراد ہے کہ چوپر نائن ٹائم یوز ہو چکا ہے مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چوپر زیادہ یوز ہوگئے تو چوپر سے ملتا جلتا جیسے گریٹر ہے سلائسر ہے وہ کیورڈ آپ اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں چوپر جہاں بھی یوز ہوا ہو تو وہاں پر اب سمجھ آئی یہ بات کی نہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی کیورڈ بچ جائے تو آپ اس کو یہاں ڈال سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارے پاس ہے اینی ویر اور اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں and you can you can also cut your fruits جناب آپ کا fruit use ہو گیا اب سمجھ یہ بات اب اس کے بعد آپ جو ہم ٹائٹل کیور پوائنٹس بناتے ہیں ان کے علاوہ بھی بلیٹ پوائنٹس دسکرپشن میں کیورڈ جیوز کر سکتے ہیں یا ان سے وہی والے بار 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 نہیں بار بار وہی نہیں کرنے مطلب آپ نے اچھے کیورڈ فرض کریں اچھے سرچ والیم والے آپ کے بعد ایسے ٹین کیورڈ ہم نے ویسے فار جیسٹ کرنا ہوگا اسی طرح جیسے میں نے فروٹ کو کیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو اسی طرح جناب بہت آسان کام ہے یعنی آپ نے وہی بات جملوں میں استعمال کرنا ہے یہ بات یہاں تک ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہ آپ کسی بھی اچھے کیورڈ نکال دسکریپشن اور ساری چیزوں کو کپی کر کے ڈالتے جائیں گے اور کیورڈ کو یہاں رکھیں گے اور اپلائے کا بٹن تھا وہ اپلائے کریں گے تو پھر یہ ریڈ ہو جائیں گے صحیح ہے یہاں پر اپلائے کا بٹن تھا پہلے جو میں نے کیا تھا سر پوچھا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسے آپ نے پرفارما دیا تھا اسائنمنٹ کا تو یہاں سے کپی کر کے اس میں لے جائیں بلکل یہاں سے آپ نے کپی کرنا ہے اور وہاں لے جانا ہے اور جو کپی کر کے آپ نے اس میں کنورٹ کرنا ہے ایسٹی ایمیل میں اور پھر وہاں پیسٹ کرنا ہے جو گلٹ ہوگے ان کو ڈائریکٹ کوپی کریں گے یہاں پر ڈسکریپشن گلٹ بنانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتا چلے گا کتنے کیورڈ جو اچھے سرچ والیم والے جو کیورڈ ریسرچ میری ہوئی پڑی ہے اس پر کتنے کیورڈ جو ہے یوز ہو چکے ہیں کتنے کیورڈ یوز نہیں ہوئے صحیح ہو گیا تو جناب اتنی سی بات ہے اور اس میں کچھ بھی مشکل والی بات نہیں ہے اگر آپ اس کو دیکھیں لے کے چلیں ایک منٹ ماز اچھا جی ٹھیک ہے آج تک اتنا ہی ہے انشاءاللہ پھر باقی جو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے خلد ہے آجاتا ہے اور اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا ڈونٹ وری بس وہ اس دن نکلے تو پھر نکلے ہی چلے گئے اور اگر چینل پر دان لنے کے بعد بھیجنے لیں کہتا ہے ویڈیو مل سکے تو اچھا ہوگا کیونکہ تب کیا آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو کوئی میسنگ ہو رہا تو پھر ہم لوگوں سمجھے نہیں آتا جی کیا کہا آپ بتائیں ذرا میں بولوں سر آپ چینل پر دان لنے کے بعد یوٹیو چینل پر دان لنے کے بعد لنک بھیجئے نا اگر آپ بیزی ہو تو اس ٹائم ویڈیو بھیجئے کریں جی بلکل میں بس وہی چینل میں دان لنے کے لیے تو سیٹنگ کرنے پڑتی ہے تو اس میں آپ کو ٹائم ہوتے نہیں بس وہ اس ہی آپ کو بتائیں فوت کی کی وجہ سے تھوڑا آگے بچھے ہوگیا باقی کوئی اشیو نہیں ہے آپ کو بتائیں آپ کے رات کو ہی اپلوڈ ہو جاتے ہیں اور یہ چیز ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں ایک دو چیزیں ہیں باقی کچھ بھی مشکل نہیں ہے سر میرا ایک اور پیسن تھا ہم لوگ کا بیسیک کورس کے ہم اس میں کیا کیا سکھیں گے کیونکہ کسی کو بتاتے ہوئے مجھے تو وہ نہیں بتاتا میں بس ہی ایمازون کا کچھ سیکھ رہے ہیں آپ جناب پرائیویٹ لیبل سیکھ رہے ہیں ایمازون کی تین ٹائپس میں نے آپ کو پڑھائی تھی ایک ہول سیل موڈل ہوتا ہے ایک پرائیویٹ ہوتا ہے ایک ڈراؤپ شیپنگ ہوتا ہے تو پرائیویٹ لیبل آپ سیکھ رہے ہیں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اور سب سے مین ہوتا ہے مطلب اس میں آپ کو کافی چیزیں ان ڈیٹیل ان ڈیفت پڑھنے کی اور سمجھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے ورنہ جو ہول سیل ہوتا ہے وہ بھی شارٹ ہوتا ہے اس میں کوئی لسٹنگ آپ نے نہیں بنانی ہوتی اور آپ نے کسی بنے برینڈ کو جو ہے اجازت لے کے اس کی لسٹنگ کے ساتھ می ٹو کرنا ہوتا ہے یہ مین چیز ہے یعنی ہم پیل پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں یہ آپ کی مین چیز ہوتی ہے مطلب آپ کو یہ سمجھ ہوتی ہے تو پھر آپ کو باقی چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ورنہ اگر آپ ہول سیل کو ڈیریکٹ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کا فیفٹی پرسنٹ کورس بچ جاتا ہے یا فوٹی پرسنٹ آپ کہہ لیں باقی جو ہے لسٹنگ ہو گئی یہ چیزیں ساری اس میں نہیں کی جاتی بلکہ کسی بنے بنائے ایک برینڈ کے ساتھ بلٹڈ برینڈ کے ساتھ اسی کی لسٹنگ کو یوز کرتے ہو آپ کو چیز بیچتے ہو اس سے اجازت لے کے اور اس سے سٹاک خرید کر اوکے جی کیسے سر اچھا کل میں فیس بک پہ ایک ایک سٹریم کومرس کے سائٹ پہ وہ دیکھ لی تھی کسی نے کمنٹ کیا مطلب کسی لیڈی نے کہ میں کس طرح سے آن کر سکتی ہوں میرے کڈز ہیں اور میں ان کو مطلب کسی اور کے حوالے بھی نہیں کر سکتی تو کافی لوگوں نے اس کو سجیسٹ کیا ہوا تھا سوشل مارکٹنگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ تو آپ مجھے پلیز وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے جی سوشل میڈیا مارکٹنگ آپ کی یہی فیس بک بھی آتی ہے ساری چیزیں آتی ہیں اس میں ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آپ کی یہ پی پی سی بھی آتی ہے جو ہم نیکس پڑھنے والے ہیں اور اس کی کافی ڈیمانڈ بھی ہے اور انشاءاللہ آپ کو وہ بہت بہت ہی زیادہ اچھے سے پڑھائی جائے گی اور جب آپ کو پڑھائی جائے گی اور اس کے بعد آپ پھر ریسرچ کرنا کہ یوٹیوب پر اگر کوئی بندہ اس طرح پڑھائے سمجھائے دکھائے بتائے تو ہم پڑھانا چھوڑ دیں گے پی پی سی اوکی جی ٹھیک ہے سار سار ایک میری بھی ریکویسٹ ہے کہ سار ہول سیل کو اور ڈراب شپنگ کو بھی کیونکہ سار آپ کا ایک یونیک سٹائل ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ذرا مارڈل ان کو بھی تھوڑا ڈیٹیل سے ہی پڑھا جائے ان کو بھائیہ ان کا ٹچ دیں گے ٹھیک ہے باقی ڈیٹیل پر اس پر انشاءاللہ کرنا ہے کروانا ہے سٹارٹ میں نے لیکن تھوڑ سے ٹائم کے بعد میں کچھ چاہ رہا ہوں کہ اپنی ویکسین وغیرہ مکمل کروالوں اور کچھ چیزیں ہیں تو بیچ میں ان کو بھی میں کور اپ کرلوں تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے نو ٹینشن اللہ خیر کرے وہ پڑھیں گے ضرور پڑھیں گے اچھا جی یہ ہے میس پیلینیٹر یہ بھی کیورڈ ڈیسرچ میں ہے میس پیلینیٹر کیا ہوتا ہے جیسا کہ میس سپیلینگز ٹھیک ہے چیکر یہ ایسا ٹول ہے کہ جس میں جس میں آپ کہہ لیں کہ جناب ایک بندہ ہے اس کا نام ہے امتیاز صحیح ہے اور اس کو کہا جاتا ہے عرف عام میں نکنیم ہے امتا امتا ٹھیک ہے امتا کہا جاتا ہے لیکن اس کا ریال نیم امتیاز ہے اور ایک بندہ اس کو ملنے جاتا ہے اور اس کے محلے میں پہنچ جاتا ہے اور جب کہ امتیاز کے نام سے اس کے محلے میں اس کو کوئی نہیں جانتا اور سارے اس کو امتا کے نام سے جانتا اور وہ مکمل ایڈریس پہ پہنچ گیا اس کے پہلی محلے میں پہنچ گیا اور وہ اب امتیاز کو تلاش کر رہا ہے اس نے پانچ بار پوچھا بندوں سے نہیں پتا چلا ہوتل سے پوچھا امام سے پوچھا نہیں پھر اس نے ایڈریس نکالا پھر اس نے دوبارہ اس پیج کو پڑھا پھر گھوما 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 پھر اس نے فیصلہ کی اور چائے کا کپ پینے بیٹھ گیا ہوتل پہ اور ایک بابا آگیا اور ہوتل وال نے کہا بابا جی سے پوچھیں آن جی کی وہ کہندرین جناب ایڈریس دس ہو ایک امتیاز نو لابرہ نہیں پھر بابا جی پوچھتے آن جی اس کا کلر کیسا اس کا قد کیسا وہ کہتا جی میں نے دیکھا وہ نہیں ہے کام کیا کرتا جی وہ جی فلاں کام کرتا اچھا 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 او یار امتیاز اچھا امتیاز او یار چار گھنٹے ہو گئے انہیں پوچھ رہے ہیں امتیاز امتیاز اگر امتیاز کہندہ تو امتیاز میں پتہ ہی نہیں سی کہ امتیاز یا کی ہے تو بات یہ ہے کہ غلط نام جو اس کا تھا مس سپیلنگ نیم یا مس نیم تھا جو غلط نام تھا الٹ نام تھا نک نیم تھا وہ اس کو علم نہیں تھا تو وہ وہاں پہ خپتا رہا ہے زلیل اتر آیا تین چار گھنٹے اور بابا نے آ کے اس کو بتایا تو اسی طرح یہاں پر ایمازون پر سیلر کیا کرتے ہیں اپنا بائر کیا کرتے ہیں مس سپیلنگ سے مس سپیلنگ سے سرچ کرتے ہیں تو ایسے مس سپیلنگ جو کہ بہت زیادہ سرچ والیوم رکھنے والے ہوتے ہیں اب ہم یہاں ویجی ٹیبل کٹر کو دیکھتے ہیں پریپیئر یہاں پریپیئر کرنا ہے یہ اریجنل کیوڈ اوپر لکھا ہوا ایڈنگ ہے یہ اور یہ ہے پریپیئر کیوڈ اریجنل کیوڈ میں آپ دیں گے اپنا ویجی ٹیبل کٹر پرز کریں ہمارا کیوڈ یہ ہے آگئے ویجی ٹیبل اور کٹر ہم ان کو یہاں پر کریں گے اور یہاں کریں گے فائنڈ میس سپیلنگ کہ ان کے جو میس سپیلنگ ہیں وہ ہمیں بتائیں یہ میس پیلنیٹر چیک کر کے یہ اب اوپر دیکھیں یہ چیک کر رہا ہے تو اسی طرح فرض کریں یہ ویجی ٹیبل کٹر کے نام سے وی ای ای جی ای یا وی ای جی ای ٹی ای بی ای ویجی ٹی بی کٹر کے نام سے فورٹی سکس یا ففٹی پرسنٹ سرچز آتی ہیں اس پر اس کی پاپولیرٹی ہے اتنی تو پھر اگر ہم نے اپنی لسٹنگ میں ہم نے اپنی لسٹنگ میں یہ miss پیلنگ یوز نہیں کیا ہوگا تو وہ بندے فرز کریں اگر ففٹی پرسنٹ اس کی پاپولیرٹی ہے یا اس پر سرچ والیم ہے یا بائیر سرچ کر رہے ہیں فرز کریں اس کو ویجی ٹیبل کٹر کو دن میں اگر اس کے سرچ والیم فرز کریں تاوزنٹ ہے تو جو پانچ سو بندے یوز کریں گے ففٹی پرسنٹ ہے تو ویجی ٹیبل کٹر یوز کریں گے miss پیلنگ تو اسی طرح اب یہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں ویجی ٹیبل یہ دیکھیں فورٹی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پاپولیرٹی ہے نظر آرہا اس کی جی سر نظر آرہا سر اس کا مطلب یہ ہے کہ فورٹی پرسنٹ لوگ اسی سر نظر آرہا ہاں جی بالکل تو اس کی پوائنٹ فورٹی پرسنٹ ہے اگر فورٹی پرسنٹ فرز کریں تھاؤزنٹ پیپل ڈیلی سرچ کرتے ہیں تو چار سو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ویجی ٹیبل کٹر لکھتے ہیں اگر ہم نے ویجی ٹیبل کٹری لکھا ہوا ہے یہ دو کی ورڈ ویجی ٹیبل کٹر ویجی ٹیبل اور دوسرا آگے ویجی ٹیبل آگے والا ٹھیک ہے ایک ہے ویجی ٹیبل اور ایک ہے ویجی ٹیبل تو اگر ہم نے یہ فورٹی پرسنٹ و ٹوانٹی سکس پرسنٹ والے کی ورڈ ہم تو ہم ویجی ٹیبل کٹر لکھا ہوا ان کی سرچ میں ہماری پرڈکٹ آئے گی بٹ یہ جو فورٹی پرسنٹ چار سو بندے ویجی ٹیبل کٹر لکھیں گے اوپر والا یہ فرسٹ ون تو اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ یہ جنابے والا ہماری پرڈکٹ ان کو شور نہیں ہوگی تو اسی طرح جن کی یہ اچھی ہے مطلب یہ تین جو اوپر والے ہیں ان کو ہمیں اپنی لسٹنگ میں اپنے سرچ وولیم اپنا سرچ ٹرم میں یوز کرنا چاہیے تو کلیر ہوگئی بات یعنی کس ہم لوگو ارد سپیلنگ اس نہیں بڑھ گی میس سپیلنگ لکھنے ہیں لیسا کہ امتہ امتہ والی بات ہے تو سپیلنگ ہم مطلب اس کے بولٹ پوئنٹ میں یوز کر سکتے ہیں یا نہیں ان کو بیک اینڈ پہ رکھیں گے جیسا کہ وہ سپیسیفک یوز تھا اور کی ورڈ سپیسیفک وہاں پہ لٹینیم کی ورڈ میں وہاں ڈال سکتے ہیں تاکہ شو نہ ہو غلط سپیلنگ ہمارے لیسٹنگ میں شو نہ ہو پروڈکٹ ہاں بیک اینڈ پر ہو پروڈکٹ میں پروڈکٹ ڈسکریپشن میں آئیں بولٹ میں آئیں ٹائٹل میں آئیں بیک اینڈ پر آئیں تو یہ جناب آپ نے اس طرح میس سپیلنگ چیک کرنے ہوتے ہیں اور ان کو جو اچھے سیٹ والیم والے ہوتے ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں تو تب جا کر آپ کا جناب وہاں یہ ایسا سمجھ لیں کہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں وہ کی ورڈ سمجھ لیں تو ان کو آپ کوڈ ورڈ کہہ سکتے کیونکہ غلط چیز ہے غلط سپیلنگ ہے miss سپیلنگ ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ کافی لوگ غلط سپیلنگ کے ساتھ سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہی بات بیک اینڈ پر رکھنے ہیں بالکل اور اس کے بعد اگلی بات ہے کہ آپ کی یہ لسٹنگ ہے اور ہنٹنگ ہے اور لسٹنگ یہ ہو چکی ہے کمپلیٹ اور اس کے بعد ہم چلیں گے نیکس سورسنگ کی طرف انشاءاللہ کل سے اور اس کو ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں گے پریکٹس آپ نے گھر پہ کرنی ہے جو کوئی مسئلہ آئے تو پھر کلاس میں ڈسکس کر لیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ کا ہے ہم کل انشاءاللہ سورسنگ پڑیں گے اور ایک اور گروپ بھی ہے جو ہمارا آپ سے کفی پہلے سٹارٹ ہوا تھا لیکن پھر بیچ میں مجھے کوئیڈ ہو گیا اور پھر آشورہ آیا پھر چودہ اغسط آیا اور اس طرح وہ بیچارے بھی دو منت سے اٹھ کے ہوئے سپٹمبر ایٹین سپٹمبر شاید اوکی جی تو انشاءاللہ پھر کل سے اکٹھی پلاس ہوا کرے گی کیونکہ ٹاپک اکٹھے ہو گئے ہیں جو ریمیننگ ان کے ہیں اور آپ کے ہیں اکٹھے ہی ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل سے ملقات ہوتی ہے مزید تو آج کے لیے اتنا ہی اور اللہ حافظ اور لیکچر اپلوڈ ہو جائیں اوکی اوکی سراللہ اوکی سراللہ سراللہ سراللہ